السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمود بن محمد بن عطیف الجابری عرف محمود ربیہ یہاں پر مسجد الجابری جو جمعیت الجابر التاؤنیہ کے تحت چلتی ہے کتا پیٹ بڑھکا جھار کے سامنے الحمدللہ یہ ہمارے تمام قبیل الجابری کی تاؤن کی طرف سے حمدللہ کئی سال سے چل رہی ہے یہاں پر پانچ وقت نمات ہوتی ہے پانچ وقت نمات ہوتی ہے اور مغرب تائشہ مدرسہ بھی چلا جاتا ہے جس میں ساٹھ پائیں سٹھ بچے پڑھتے ہیں اور کئی بچے حفظ بھی کر رہے ہیں یہ پریس میٹنگ کرنے کی وجہ یہ ہے میری یہ ہمارے قبیلے کے پورے لوگ جہاں جمع ہے اور یہاں بستی کے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی یہاں پر جمع ہے ہمارا پریس میٹنگ اتنی رات کو کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ شر پسند آ کر ہم کو ناجائز تکلیف دے رہے ہیں کیونکہ آریڈی یہاں پر یہ مجید پہ یہ زمین پہ کیس چل رہا ہے ہم بھی کوٹ کے دور چل رہے ہیں آگے والے بھی کوٹ کے دور چلنے تو اچھا ہے لیکن کچھ شر پتن یہاں پر زبرت تھی پندہ دن پہلے بھی آئے تھے آج بھی آئے آ کے تین لیوروں کو ساتھ ملا کے اندر گھس کے ہم صاف کرنا چاہ رہے ہیں ہم ان کو فلاں فلاں بھیجے کوئی شر پتن بھیجے یہاں پر صاف کرنے کے لئے بھائی بھائی یہ ہماری سوسائیٹی ہے ہم ان کو بولے بھائی ہماری سوسائیٹی ہے صاف صاف ہم سب کرا لیتے ہیں آپ کیوں آ کے کر رہے ہیں وہ دوسرے جگہ سے آ کے یہاں پر کیوں کر رہے ہیں ہم ان سے بات کر کے ان کو سمجھا کے بھیجا دیئے اب ہما کو یہ ڈر ہے کہ یہ پوزیشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں ناجائز شر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم پہلے پہلے اس لئے آپ میڈیا میں ڈال دے رہے ہیں کہ کہ یہاں پر کوئی شر ہوگا یا کچھ وہ ہوگا تو اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے ہم اس لئے بور رہے ہیں کہ ہمارا کام صرف خیر کا کام ہے ہم چاہرے ہیں کہ بچے طالبات پڑے اور اچھے اچھے اخلاق سیکھیں ہمارا یہی کام ہے ہم خیر کا کام ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے الحمدللہ کئی سال تھے ہمارے پورے خبیلے کے لوگ تعاون کر رہے ہیں کسی صرف خبیلے کے لوگ تعاون کی وجہ سے یہ ہمارا مدرسہ چر رہا ہے اور ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ بھئی ہمارے بستی کے تمام بچے چھوٹے بچے علم حاصل کرے اس کے علاوہ دوسرا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے لیکن کچھ شر پسند یہاں پر آ کے یہ بند کرانے کے کوشش کر رہے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے ایم پی صاحب اصددین اویسی صاحب اور اپنے اکبر ادیر اویسی صاحب سبیدہ رڈی صاحب ان سے گزارش کر رہا ہوں اس ایڈیا کے کانسلر احمد قسادی صاحب اور جو بھی ڈی سی بی صاحب اے سی بی صاحب یہاں پر یہ اس سوسائیٹی پر اس زمین پر آپ لوگاں خاص کر کے آپ کی نظر رکھیں یہاں پر یہ لوگ ہم کو ناجیس آ کے تقلیف دے رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم نہیں چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ ایسا لائل آرڈر ہو تو یہ لوگ ہمیشہ آ کے ہم کو ستا رہے ہیں یہ پریس میٹنگ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں ذرا اس پر نظر رکھیں ان کے اوپر سختے سخت ایکشن لیں آپ جو حضرات آئے تھے ہمارے پاس ان کے فوٹوز وغیرہ بھی ہے ویڈیوز بھی ہے ہمارے پاس حمد اللہ ہمارے پاس سی سی ٹیڈ بھی کیامرا لگے ہوا ہے اگر کوئی آ کے یہاں پرہ کے لائل آرڈر کرتا ہے تو ہمارے پاس پورا اس کا ثبوت رہے گا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اچھا جو کام ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں نہ جائز ہم کو تکلیف نہ دیں ہمارے خبیلے کو نہ ستائیں سب سے گزارش ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرہ نام عمر بن ابو جابری ہے یہ پریسمیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الجابری مسجد جو کتا پیٹ بڑھ کے جھڑ کے باجوں میں ہیں وہاں پر کچھ شرپس و نانسر آ کے ستا رہے ہیں پوزیشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مسجد کی جو زمین ہے ہماری نینٹین ایٹی ٹو سے ہے اور ہماری کمیٹی آلرڈی ریجسٹرڈ ہے ہمارے پاس ڈاکومنٹس موجود ہے آج سے چار سال پہلے بھی یہاں پر کچھ شرپس و نانسر کی طرف سے پوزیشن لینے کی کوشش کی گئی تھی الحمدللہ جب سے ہی ہمارے پاس مسجد اور مدرسہ چل رہا ہے تو اس مدرسے کے کام میں ستا رہے ہیں ہمارے کو تو ہماری بالاپور پولیس ٹیشن سے گزارش ہے اور اے سی پی سر ڈی سی پی سر سے بھی گزارش ہے اس کام میں ہمارے ساتھ دے اور ہمارے ایریے کے ایمیل سبیتہ اندر رڈی میڈم اور ہمارے ایم پی سر اکبر ادی نویسی سب سے بھی گزارش یہی ہے کہ ریوند رڈی سر سے بھی گزارش یہی ہے کہ اس کام میں ہمارے ساتھ دے اور ہم ابھی آلڑی بالاپور پولیس ٹیشن کو گئے تھے وہاں پہ ساتھ چو سر نہیں ملے کل صبح میں آنے کے لئے بولے انشاءاللہ ہم وہاں پہ بھی جائیں گے اور ان سے مطالبہ کریں گے کہ ہمارے پو ایک پکیٹ رکھیں یہاں پہ اور جو یہاں پر آئے تھے ان کا سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ سب موجود ہیں ہم وہ بھی دیں گے آپ کو انشاءاللہ ہو کے خدا حافظ